بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل فوڈی آپی آج آپ کے لئے بڑی زبردست سی اور مزیدار سی ریسپی جو کہ بیف نلی نہاری بہت ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے انشاءاللہ کہ آپ اس کی گریوی انشاءاللہ چمچ سے کھانا پسند کریں گے ریسپی کو کٹے ہیں سٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لی ہے تین بھڑے سائز کی نلیاں ہیں اور یہ پریشہ خوکر میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کے ساتھیں دھائی لیٹر پانی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور اس کے ساتھیں ون ٹی سپون اس پہ شامل کریں گے زیرہ ایک تیس بات کا پتہ اور چار ادد لونگ دو سے تین درچینی کے ٹکڑے اور جی ایک بادیان کا پھول ایک بھڑی گلائچی اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون ہی سونف اور ون ٹی سپون ہی نمک ون ٹی سپون لسن ادرد کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے اور اس کو کور لگا کے ہائی فلین کے اوپر ہم 45 منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے تاکہ ہماری اچھی سی یفنی نکل آئے نلیوں کی اور دوسری طرف میں نے پین کے لے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اور اس کے اندر شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا سلائس کیا ہوا فائن سلائس کیا ہوا پیاز ٹھیک ہے میڈیم سائز کا پیاز ایکسر لوگ اس کے اندر پیاز کو شامل نہیں کرتے لیکن اس کو ضرور شامل کریں کیونکہ اگر ہمارا کوئی مسالہ ہوگا تو اس کی اچھی سی اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اگر صرف ہم اس کو لسن ادرک میں بنائیں گے تو انہاری اتنی اچھی نہیں بنتی جتنا باقی ساری چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ بنتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کلر چیز نہیں کرنا میں نے یہاں پر لے لیا ایک کیجی ہی بیپ ہے جو بڑی بھڑی بوٹیوں میں ہے اور ہم نے اس کو ایسے ہی اس کے اندر شامل کر دینا ہے پیاز کے کلر زیادہ چینج نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی ڈے ٹیبل سپون اس پر شامل کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور گوش کی پیاز اور لسن ادرک کے ساتھ اچھی طرح سے بنائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور گوش کو اچھا سا کلر آجے اور گوش کا پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں کس طرح بہترین سا پانی خوشک ہو چکا اور گوش کو کلر آجا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ریڈ چیلی پاوڈر استعمال کیا آپ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے ہندی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہی زیرا پاوڈر اس کے اندر شامل کیا اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے شامل کیا یہاں پر نہاری مسالہ کے میں یہاں پر باقی یہ جو پیپلی اور سونڈ اور سونف وغیرہ یوز کر سکتی تھی لیکن ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی چیزیں اس لئے میں نے نہاری مسالہ استعمال کیا تاکہ کوئک بن جائے دو گھون پانی کے شامل کر دیں تاکہ مسالوں کی اچھی طرح سے بھونائی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ہاف کپ دہی کا اور اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچھبن بھی ختم ہو جائے اور گوش کی بھی اچھی طرح سے بھونائی ہو جائے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ماشاءاللہ ننلیا بہت اچھی طرح سے ان کی یقنی بن چکی ہے اور یہ کتنی اچھی طرح سے یہ ٹینڈر ہو گئی ہے 45 منٹ کے لیے میں نے ان کو پریشر لگایا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارا سٹرک ہم نے یقنی جو ہے ہم نے اس کی بھونائی بھی اچھی طرح سے ہو گئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری یقنی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کی کافی اوائلی ہوتا ہے اس لئے میں نے ہاف کپ اوائل کا استعمال کیا تھا آپ گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جتنا اس کی گریوی چاہیو آپ اس کے اندر یقنی کامل کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہڈی والا گوش کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اور یہ دیکھیں جی اب یہ اچھی طرح سے ہم اس کو کور کر کے دو گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اتنی در کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے آم چککی کا آٹا جو روٹی ہم گھر میں بناتے ہیں نورمل یہ چھ ٹیولی سپون کے برابر ہے بھرکی ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے روست کر لیں گے ڈرائی روست کر لیں گے بلکل لو فلم کے اوپر تاکہ آٹے کا کچھا پن ختم ہو جائے میں نے اس لئے میدہ اور کون فلور جو ہے وہ یوز نہیں کیا ہوا یہ گھر کا نورمل چککی کا آٹا ہے گندوں کا آٹا اور اس کو اچھی طرح سے روست کریں گے خوشبون آنے تک اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر کے اس کی اچھی سی لئی بنا لیں گے ایک گلاس پانی کا شامل کر کے اور دوسری طرف میں نے کیا کیا تھا جی کہ پریشر کوکر کے اندر ہی میں نے شامل کر دیا تھا گوشت کو کیونکہ مجھے نلیوں کے ساتھ پکانا تھا تو وہ مجھے برطن چھوٹا لگ رہا تھا اب گوشت اچھی طرح سے ٹنڈر ہو گیا ہوئے اور آٹے کی ہم نے اچھی طرح اس کا مکسچر ریڈی کر لیا اور اس کو ہلکا ہلکا سا ہیلائیں گے اور اس کے اندر وہ ایڈ کرتے جائیں گے جتنی تھک گریوی آپ نے تیار کرنی ہے اتنی آپ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو ڈال دیں نمک اور مرچ اپنے ہی سافتے جس کیا کریں میں نے یہ بہت مناسب سا بنایا ہے اس کے اندر نمک پر ڈالی اگر آپ چاہیں تو اس کی مرچ کی کونٹیٹی کو وڑھا بھی سکتے ہیں اب ہم اس کو لوگ ٹو میڈیوم فلیم کے اوپر 20 منٹ کے لیے پکائیں گے چلیں جی ریڈی ہو گئی ہماری نیہاری میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کے اوپر گانش کریں گے کٹا ہوا ادرک اور سبس مچیں اور اس کے ساتھ دھنیا اور لیمن کے ساتھ آپ اس کو سرب کریں اور انجوائے کریں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی